ان کے لب رنگی کی نچھا بہت تھی کہ جس نے موالیکم السلام ورحمت اللہ ساکیب اشرفی ہیں اور بھی کافی سارے لوگوں نے سوال کیا ہے ٹڈڈی کے تعلق سے کہ ابھی جو ٹڈڈی دل کا حملہ ہوا ہے تو اس کو کھانا کے اسلام میں حلال ہے یا جاہیز ہے اس کو کھانا چاہیے اور اس کے زباہ کا کیا طریقہ ہے کھانے سے بہلے وہ پوچھا ہے اصل میں دیکھیں حضور علیہ السلام کا فرمان تو موجود ہے اس کے تعلق سے اور مچھلی کے تعلق سے کہ دو مردار جو ہے وہ میری امت کے لیے وہ حلال ہیں مردار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں ایسی جاندار چیزیں جن کو زباہ کیے بغیر کھایا جا سکے یعنی ان کو زباہ کی ضرورت نہیں ہے اور شریعت میں زباہ بھی اسی حکمت کے تحت ہوتا ہے کہ جہاں پر جسم سے خون نکالنا مراد ہوتا ہے یعنی کیونکہ ایسی چیز کے جس کو زباہ کر کے کھایا جائے گا تو اس میں جو زیادہ خون ہے جو بیماری پیدا کرے گا اس کو نکالنا مقصد ہوتا ہے اسی لئے زباہ کا حکم بھی ہوتا ہے حکمت یہ ہے اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جس میں خون ہی نہیں ہے تو اس کو زباہ کی ضرورت نہیں ہے تو مچھلی اور ٹڈڈی دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو حلال ہیں لیکن ان میں کوئی ایسا خون نہیں ہے جس کو ضرورت پڑے زباہ کر کے نکالنے کی اسی بنا پر مچھلی بھی بغیر زباہ کی ہے اور مری ہوئی جو ہے وہ حلال ہے اب وہ ایک مچھلی کے دوسرے مسائل ہیں کہ کونسی مری ہوئی حلال ہے آدمی کے ذریعے ماری گئے حلال ہے جو خود سمندر میں مر جائے اپنی موت وہ جائز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جو مارکٹ میں ملتی ہیں عموماً جو مچھوارے پکڑ کے لاتے ہیں اور ان کے جال میں مرتی ہیں یا ان کا چارہ ڈالنے سے مرتی ہے یا کوئی بھی ایسا فیل کے جو کرتے ہیں اور یہ مر جاتی ہے تو یہ جائز ہے تو اسی لئے مچھلی وغیرہ کو اور ٹڈی وغیرہ وہ زبا کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان میں کوئی ایسا خون نہیں اب دوسرا یہ ہے کہ جائز ہے یعنی حلال ہے لیکن اب اس کو کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کی طبیعت پہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی ہر جائز اور حلال چیز کو کھانا بھی ضروری ہو یہ آپ کے اختیار میں ہے تو ظاہر یہی ہے کہ جہاں پر یہ چیز ہے کھائی نہیں جاتی وہاں پر دل کراہت کرتا ہے اور یقیناً کرتا ہے کہ دل گوارہ نہیں کرتا تو دل کراہت کرتا ہے تو کوئی لازمی تو نہیں ہے کہ اس کو کھایا جائے کیونکہ ملے گی بھی نہیں عموماً خرید ہوگے بھی کہاں سے جہاں پر ان کا حملہ ہے کہ اول وہاں تو آسانی سے مل جائے گی لیکن اور جگہ پر یہ ملے گی بھی نہیں تو یہ ضروری نہیں کہ اس کو کھایا جائے اچھا جہاں کھایا جاتا ہے عرف میں رواج میں جیسے عرب وغیرہ میں یا دوسرے بہت سے ایسے گاؤں کسبے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ چیز کھائی جاتی ہے باسا نہیں مل جاتی ہے تو کیونکہ وہاں پر عرف میں ہی کھائی جا رہی ہوتی ہے اور پہلے سے رواج بھی ہوتا ہے تو ایسے میں وہ لوگوں کا دل کراہت نہیں کرتا اب لیکن نیا بندہ جس نے کبھی یہ چیز کھائی نہیں ہے وہ تھوڑا تاجب بھی کرے گا اور دل کراہت بھی کرے گا تو پھر ناکس مشورہ یہی ہے کہ نہ کھائے جا اور کھانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے بس اتنا ہے کہ جس چیز کو اللہ رسول نے حلال کہا ہے اس کو حلال ہی مانا جائے جس کو جائز کہا ہے جائز مانا جائے جس کو نہ جائز کہا نہ جائز تو بس اتنا کافی ہے ٹڈڈی حلال ہے تو ہاں حلال ہے تو اگر کوئی کہے کہ حلال ہے تو آپ کھاؤ تو آپ منع بھی کر سکتے ہو کہ ٹھیک ہے حلال ہے لیکن میرا دل نہیں ہے کھانے کا تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ہر حلال چیز کھائے جائے دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کھاتے ہیں اس کو تو کیونکہ اس کے اندر زیادہ تعداد میں اگر کھائیں گے یا ایسا بندہ جنہیں کوئی کھایا نہیں ہو تو اس کو فائدہ ہو ایسا ضروری نہیں ہے اور اس طریقے کہ خوراکوں کے فائدے نقصان جو ہے نا ڈیپینڈ کرتے ہیں آدمی کے ایڈماؤسٹ فیر پہ کہ جہاں کے واتاورہ میں وہ رہتا ہے اور یہ الگ الگ ملکوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس جس طرح ایک موٹی سی مثال لیں کہ ایک دودھ ہے اگر دودھ کی حدیث پاک میں فضیلت آئی ہے تو اس کا مطلب ہر کسی کو وہ دودھ سوٹیبل کر جائے ایسا نہیں ہے ہر کسی کے لیے وہ کمفرٹیبل نہیں ہو سکتا تو بہت سارے لوگوں کو اس سے دکت کبھی سامنا ہو سکتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ماحول پہ اب کیونکہ ہندوستان کی رواج کی مطابق یہاں ایک تو کھائی بھی نہیں جاتی ہمارے عرف میں تو ظاہر یہ ہی ہے کہ دل کراہت کرے گا مانے گا نہیں ایکسپٹ نہیں کرے گا بندہ کھا نہیں سکتا اور کیونکہ اس کے اندر وصا وچربی وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ایک تو بندہ اس کو ویسے ہی پریز کرے گا یہاں والا کھانے سے تو جہاں پر ایسا مطلب کام ہوتا ہے کہ بندہ فیٹ کو جو ہے نا ڈائیجسٹ کر سکے تو زیادہ ان کے لئے آسانی ہے تو اسی لئے آپ نہ کھائیں اگر دل نہیں کرتا زباکی میں نے بتا دیا ضرورت نہیں ہے میں دودھ کی مثال دے رہا تھا جیسے دودھ ہے نا اب گاؤں والا آدمی ہوتا ہے یہ زیادہ محنت کرنے والا ہے پہاڑی علاقے والے جو لوگ ہوتے وہ جتنا ایک دن میں ایک وقت میں دودھ پی کے حضم کر جائیں گے شہر والا اتنہ حضم نہیں کر سکتا کبھی بھی آپ کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ کوئی ایسا گاؤں کا بندہ ہو جو کھیتی باڑی کرتا ہو یا پہاڑوں وغیرہ پہ کام کرتا ہو پہاڑی ایریے کا ہو تو وہ ایک وقت میں جتنا دودھ پی جائے گا اور حضم کر لے گا اور وہ اس کی ڈیلی روٹین میں رہے گا لیکن شہر والا اگر اتنا پیے گا تو اس کو دست لگ جائیں گے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز حلال کر دی گا اس میں آپ کے لئے فائدہ ہی فائدہ ہو ایسا نہیں ہے یہی ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کی طبیعت پہ اس کے رہن سہن کے اوپر اس کی محنت کے اوپر اور پھر ایک واتاورن بھی ہوتا ہے شہر کا کہ آپ سرد علاقے میں ہو گرم علاقے میں ہو محنت والے علاقے میں رہتے ہو زیادہ آپ کو چلنا پڑتا ہے نہیں چلنا پڑتا کیونکہ گاؤں کا یا پہاڑی ایریہ تھوڑے ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ ڈرائیونگ تھوڑی کم ہوتی ہے اور ڈرائیونگ پوسیبل بھی نہیں ہوتی تو وہاں لنبا لنبا سفر کرنے کے لئے بندہ پانی بھی لینے جاتا ہے راشن بھی لینے جاتا تو اس کو چلنا زیادہ پڑتا ہے تو اس ویہ سے ان کا جو ہرمن سسٹم ہوتا ہے تو ان کی جو امنیڈی پاور ہوتی وہ بہت ہائی ہوتی ہے تو ان کو جو چیز پچ جائے گی اب ہم ان کی دیکھا دیکھے کھانے لگیں گے وہ کھاتے ہیں تو ہم بھی کھائیں گے تو ظاہر ہے ہمیں تو لوس موشن ہونے ہی ہونے شہر والوں کو وہ چیز نہیں پچے گی اسی طریقے سے جتنی چیزوں میں شہر والے کفایت کر جائیں گے کھانے میں تھوڑی بہت چیز اتنی گاؤں والوں کے تو مطلب اوٹ کے موں میں زیرا ہوگی جتنی لوگ مطلب شہر کے بچے جو ڈائٹ میں کھاتے نا چھوٹی موٹی چیزیں یہ تو وہاں پہ بھیڑ بکریاں ذرا سی دیر میں چبا کے ختم کر دیں گی تو ان کے لئے تو یہ کھانا بھی نہیں ہوگا تو یہ ڈیپینڈ الگ الگ ایٹموسٹفیر پہ بھی کرتا ہے الگ الگ موسموں پہ کرتا ہے تو اب اگر ٹڈڈی جائز حلال بس اس کو حلال ماننا ضروری ہے کہ ٹھیک جائز حلال آپ کھانا ضروری تھوڑی نہ اور آپ کو سوٹ کرے ایسا بھی نہیں کوئی فائدہ پہنچا ایسا یہ کسی سلاکار کے مشورے ہی سے لینی چاہیے ورنہ اس میں آدمی فضیلت کے اعتبار سے عمل کرنے جاتا اور بجائے اس کو نقصان ہوتا کیونکہ اس کو ویسا محول بھی نہیں ہوتا اور ویسا اس کی آدمی دن چریہ بھی نہیں ہوتی پتہ چلا وہ بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی چیز کھاتا رہے جس میں میند بھی نہیں ہوتی تو نقصان ہونے کا خطر آئے تو جہاں یہ چیز کھائی جاتی ہیں نا ٹڈڈی وغیرہ جو لوگ کھاتے ہیں تو اتنا مانے آدمی تو اس کو کھانے سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کو کھانے سے اُلٹا صحت کے معاملے میں نقصان بھی ہو جاتا ہے تو اس لئے پریز گرے